اور اگر کوئی شخص اسے یہ نصیب ہو گیا اسے یہ توفیق ملی کہ وہ دین کے علم حاصل کرتا ہے اور تفقہ فی الدین کا جذبہ حوصلہ اس کے اندر پایا جاتا ہے اور دین میں فقاحت حاصل کرتا ہے یقینا یہ بہت ہی خوش نصیب انسان ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسے انسان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح حدیث میں من يرد اللہ به خیراً يفقہ فی الدین اللہ تبارک و تعالی جب اپنے کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ سے اسے کیا ہے نوازتا ہے فقہ فی الدین اسے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے حاصل ہوتا ہے رہی بات تفقہ فی الدین سے مراد کیا اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ تفقہ فی الدین سے مراد شریعت میں یہ نہیں کہ شریعت کے احکام و مسائل سے انسان کو واقفیت ہو بلکہ تفقہ فی الدین سے مراد یہ کہ انسان کتاب و سنت کی تعلیمات کو احکام شریعت کو سمجھے اس کی سمجھ اسے حاصل ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل بھی پایا جائے ورنہ اگر صرف سمجھ ہو شریعت کے احکام و مسائل کی لیکن اس پر عمل نہ کرے انسان تو اسے تفقہ فی الدین نہیں کہا جا سکتا شریعت کی روشنی میں اسی لئے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ میں اس بات کا ذکر فرماتے ہیں کہ تمام امت کے علماء یعنی علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تفقہ فی الدین یا فقہ فی الدین سے مراد شریعت میں یہ ہے کہ بندہ کتاب و سنت کے نصوص کی سمجھ اسے حاصل ہو یعنی احکام شریعت سے اسے واقفیت ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل بھی پایا جائے ورنہ اگر احکام و مسائل سے واقفیت شریعت کی نصوص کی سمجھ پائی جائے لیکن ساتھ میں عمل نہ پایا جائے تو اسے فقہ فی الدین نہیں کہا جا سکتا تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جب کبھی کسی آدمی کسی شخص سے اس کے بارے میں خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فقہ فی الدین سے نوازتا ہے تو فقہ فی الدین سے مراد ادھر یہ نہیں صرف کہ بندے کو نصوص شریعت کا مفہوم یا اس کا علم ہو جائے احکام و مسائل سے واقفیت ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی اس پر پایا جانا ظہوری ہے تب جا کر کے انسان تفقہ فی الدین یا فقہ فی الدین اسے کیا ہے حاصل ہوا یا اسکا یا عمل فقہ فی الدین یا تفقہ فی الدین می اسکا قاہش شمار قوغا